بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں فارسے کی مشکل تراکیب شائری میں کہیں شوخی تو کہیں زندگی کی تلخیوں کا ادراک نصر با کمال بے مثل شائر مرزا عصد غالب کے یوم پیدائش کے حوالے سے لاہور میں شنو ہونے والی نمائش کا احوال سحیل کیسر کی زبانی چانی ہے اس دسمبر سترہ ستانوے میں پیدا ہونے والے مرزا عصد اللہ غالب ان کے عباو اجتاد کا پیشہ تو سپاہ گری تھا لیکن جانے کیا سوجی کہ غالب نے شیر و شائری کا میدان چن لیا اور پھر تو جیسے اس میدان میں ہمیشہ کے لیے اپنے ہی نام کا سکہ جمع لیا تب ہی تو آج بھی بلا ججھک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اس عظیم شائر کے یوم پیدائش کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں شروع ہوئی نمائش بیاد غالب اس میں غالب کے سولہ کے قریب خط ہم نے نمائش کے لیے پیش کیے ہیں اور اس کے علاوہ غالب کے کچھ دواوین جس میں کلیات فارسی اور اردو کے پرانے دیوان ہیں ان کے پہلے ایڈیشنز اور غالب پہ چھپی ہوئی ڈارک ٹکٹیں کچھ پینٹنگز اور آرٹ ورکس بھی اس نمائش کا حصہ ہیں کیا خوب کہ زبان کی سادگی اشار کی معنوی قدر و قیمت پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتی بلکہ ان کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہیں میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے تو بس اس نمائش کے دوران دیکھنے والوں کے ہاتھ بہت کچھ لگا تو سبھی اس چشمے سے خوب سہراب ہوئے مجھے بھی نوہا ہوئی ہے اور جو میرے ساتھ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ کچھ ینگسٹرز اور آئے ہیں تو ان کو بھی ان کے بارے میں اور اردو عدب کے بارے میں کافی شوق بھی پیدا ہوا ہے وہ ایک ریولوشنری پویٹ تھے جنہوں نے فنڈیمنٹلی چینج کر دیا تھا پویٹری کو اردو پویٹری کو پریجن پویٹری کو مرزا غالب کے وہ خطوط بھی نمائش کا حصہ رہے جو آگے چل کر آسان اور مقبول اردو کی بنیاد بنے اور کلام غالب کے حوالے سے متعدد پینٹنگز بھی نمائش کا حصہ رہیں آج کل کے بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی ایونٹس بار بار اورگنائز کریں یہ منفرد نمائش دس جنوری تک اپنے دیکھنے والوں کے لیے چشم براہ رہے گی ہمارے ہاں تو ان دنوں عدب کے حوالے سے کچھ ایسی ہی صورتحال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نغمہ اے غم کو بھی اے دل غنیمت چانیے بے صدا ہو جائے گا یہ سازے ہستی ایک دن ہاں البتہ اگر تسلسل کے ساتھ اس طرح کی نمائشوں کے انعقاد کوئی کی نہیں بنایا جائے تو صورتحال میں کسی قدر بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے کیمرمین عمیر رئیس کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہو